چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھیں کیسا ہے عجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھیں ایک نیکی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹ ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں جی بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے ٹھیک ہے جی جی بھائی آپ اپنا نام بتائیے زریاب اور آپ کا نام محمد فیزان اور آپ کا نام اسید رزا تو مدنی چینل کے ناظرین سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید پیارے بچوں تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائی کے بارے میں کچھ انفورمیشن حاصل کرتے ہیں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے وقف کے قواعد شروع کیے تھے تو آج ہم پڑھیں گے گولتا کے بارے میں کس کے بارے میں گولتا کے بارے میں گولتا کے بارے میں پیارے بچوں اگر آپ کسی کلمے پر وقف کر رہے ہیں اور اس کا آخر حرف اگر گولتا ہے تو اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زبر ہو دو پیش ہو یا پھر کھڑا زبر ہو کچھ بھی ہو تو آپ اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے کس سے بدلیں گے ہا ساکن سے بدل دیں گے اب اس کی مثالیں بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر توان وقف کی علامت ہے اور اس سے پہلے گولتا ہے تو اسے ہم وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے ٹھیک ہے جی یعنی اسے پڑھیں گے قوتن آگے وقف قو پھر اس کے بعد اگلی مثال میں گول دائرہ وقف کی علامت ہے اور اس سے پہلے گولتا ہے تو اسے ہم کس سے بدلیں گے ہا ساکن سے یعنی راقابتن آگے وقف راقاب پھر اس کے بعد اگلی مثال میں گول دائرہ ہے اور اس سے پہلے گولتا ہے تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اسے کس سے بدلیں گے ہا ساکن سے یعنی جاریتن آگے وقف سمجھ میں آیا بچوں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ شمس کی تیسری آیت سیکھی تھی آج انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی چوتھی آیت سیکھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناوں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو کیا ہے واو اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر کیا کہتے ہیں زبر اور جس حرف پر زبر ہو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ زبر والے حرف کو متحرک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متحرک اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے لام اور اس لام پر جو آپ تین دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید کیا کہتے ہیں تشدید کیا کہتے ہیں تشدید تشدید اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد کیا کہتے ہیں مشدد اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے کتنی مرتبہ دو مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے یعنی یہاں لام پر تجدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملائیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہاں پر آپ لام پر کونسی حرکت دیکھ رہے ہیں زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے تو یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا کیا ہے اب اس یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں جزم جزم کہتے ہیں اب جزم والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی یہاں یا پر جزم ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی لام سے ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے لام اس لام کے نیچے جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں زیر کیا کہتے ہیں زیر اب زیر والے حرف کو بھی ہم متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ کیا ہے حمزہ اس حمزہ کے نیچے کون سی حرکت ہے زیر زیر اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے کیا کہتے ہیں متحرک متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی پھر پیارے بچوں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے علف لیکن میں نے اسے کہا حمزہ اس کی وجہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم علف ہی کہتے ہیں لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ علف نہیں رہتا بلکہ اس سے ہم حمزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حمزہ کیا کہتے ہیں حمزہ حمزہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف زال کیا ہے زال اب زال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف زال دوسرا حرف زا اور تیسرا حرف دوم جب ہم زال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور جب ہم زال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور جب ہم زواں کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی دال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی لیکن چونکہ زواں حروف مستالیہ میں سے ہے اس لیے اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی یعنی اسے پڑھیں گے زال زبرزا زال زبرزا اور اسے پڑھیں گے زا زبرزا اور اسے پڑھیں گے سمجھ آیا فرق پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف علف کیا ہے اور اس سے پہلے والے حرف ذال پر ہے زبر اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر علف مدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے علف مدہ اور علف مدہ کو ہم ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم علف کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا کیا ہے اس یا پر کون سی حرکت ہے تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھینجے بغیر جھٹکا دیئے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف غین کیا ہے اس غین پر کون سی شکل بنی ہوئی ہے اور جزم والے حرف کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم غین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یا سے ملا کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف شین کیا ہے اس شین پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر کیا کہتے ہیں اور کھڑا زبر کو بھی علف مدہ کی طرح ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم شین کو بھی ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا کیا ہے اس ہا پر کون سی حرکت ہے زبر پھر اس کے بعد آ رہا ہے علف اور علف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا علف مدہ کیا ہوگا علف مدہ اور علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے سمجھ آیا آپ کو تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے اب آئیے ذرا ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے واو لام زبر ول واو لام زبر ول لام یا زبر لي لام یا زبر لي واللي واللي لام زیر لي والليل حمزہ زیر ای ذا الالف زبر ذا ذا الالف زبری اذا والليل اذا یا غین زبر یو شین کر زبر شا یغشا ح المزبر ه ح المزبر ه یغشا سمجھ میں آیا؟ جی تو اب آئیے ذرا ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں پڑھئے سمجھ میں آیا بچوں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب اگلی سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر بھی ہماری یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اب آئیے ہم اپنے ناظرین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ویڈیوز نمبر پر اپنی ویڈیو بھیجنی ہے جس میں آپ ہمیں سور ماؤن کی تلاوت سنائیں گے اب آئیے ان ناظرین کی ویڈیو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی سور ماؤن کی تلاوت بھیجی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے سنانے کی کوشش کی اب اگلے پروگرام کے لیے آپ نے ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے ویڈیوز نمبر پر سور کوسر کی تلاوت بھیجنی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی سور کوسر کی تلاوت شامل کریں گے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد عمزہ برحان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خشامدید کہتا ہوں پیارے بچوں آپ نے بارش تو ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی اور بارش عموماً بچوں اور بڑھوں دونوں کو ہی پسند ہوتی ہے بارش اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اس نعمت میں اللہ پاک نے ہمارے لئے خاص چفا بھی رکھی ہوئی ہے زمین پر اگنے والے اناج پول پودے درک چرن پرند اور جانداروں کے لئے بارش بہت ضروری ہے اور آج ہم آپ کو بارش سے ریلیٹڈ انفورمیشن دیں گے بچوں بارش کو انگلیش میں رین کا ہاتھ جاتا ہے اگر ہم اسپیس سے ارت کی جانب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پلینٹ ارت پر دو چیزیں بہت کے لئے نظر آئیں گی ایک سفید بادل دوسرا نیلا سمندر پانی بادلوں کے ذریعے آسمان سے برستا ہے جو کہیں اولے کہیں برف یا آئیس تو کہیں پانی کے کترے یا ڈروپس یعنی بارش کی صورت میں ارت پر گرتا ہے پانی آسمان سے کیسے گرتا ہے جب بادل میں پانی کی بوندیں زیادہ جمع ہو جاتی ہیں یا بادل پانی سے بڑھ جاتے ہیں تو بارشیں زمین پر گرتی ہیں یہ دین پروسس کس طرح ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں پلانٹس یا لیفز میں موجود شبنم یعنی ڈیو ڈروپس یا ریورز لیکس اور اوشنس میں موجود وارٹر کو سورج وارٹر ویپر یعنی آبی بخارات مطلب سمال وارٹر ڈروپلیٹس میں کنورٹ کر دیتا ہے پھر یہ ویپرز ایر کی ہلپ سے اسمان پر موجود کلاوٹس میں جا کر جمع ہوتے ہیں بادل میں جمع ہوتے ہی لاکھوں پانی کی بوندیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں جب پانی کا ایک چھوٹا کترہ بڑے سے ٹکرا جاتا ہے تو یہ بڑا کترہ بن جاتا ہے یا دوسرے بادل کے ساتھ مل جاتا ہے جیسا کہ یہ ہوتا رہتا ہے یعنی کترہ بھاری سے بھاری ہو جاتا ہے تو یہ زمین پر گرتا ہے بچو انسانی زندگی بارش پر ڈیپینڈ کرتی ہے بارش ایسے علاقوں کے لئے میٹھا پانی حاصل کرنے کا اونلی وے ہے جہاں دریاؤں جیلوں میں پانی آسانی سے نہیں ملتا بچو رین پروسس کے بعد زمین پر گرنے والا پانی ڈیفرنٹ ڈیلی ورکس میں یوز کیا جاتا ہے اس سے ڈیم بنائے جاتے ہیں یہ پانی ٹیوب ویلز فارم میں جمع ہو کر نہ صرف انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے بلکہ اس سے ایگری کلچور فارمنگ بھی کی جا سکتی ہے اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے الیکٹرک سٹی بھی بنائی جاتی ہے دنیا بر میں گورنمنٹس، گروپس اور انڈیویجولز بارش کو پرسنل اور پبلک یوز کے لئے جمع کرتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق رینڈروپ کا ڈیامیٹر تقریباً ایک سے لے کر دو میلی میٹر تک ہوتا ہے پوری دنیا میں ویدر یا رین فورکاسٹ کا ایک پورا سسٹم موجود ہے اور بارش کی پہلے سے فورکاسٹ کے لئے ویدر ریڈار استعمال کیے جاتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رین کب ہوگی، کتنی ہوگی اور اس کا ایفیکٹ ہمارے پلینٹ اردھ کے کس ایڈیا پر زیادہ ہوگا ہمارے اس پلینٹ پر موجود دوسرے جاندار جیسے بارٹس اور ڈیفرنٹ اینیملز رین کو اللہ پاک کی عطا سے پہلے ہی فیل کر لیتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے ایک سیف پلیس پر موف ہو جاتے ہیں بچوں، اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس جگہ پر سیلاپ یا فلڈ آج جاتا ہے جس سے فیلڈ میں موجود کروپس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور تو اور ریورز اور لیکس کے اراؤنڈ رہنے والے جانداروں کو بھی اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے پیارے بچوں، جہاں ایک طرف اگر ہم پلینٹ اردھ کے ڈیفرنٹ ایڈیا میں ہونے والے رین پروسس کا بتا رہے ہیں وہیں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن بھی بتاتے ہیں انٹارٹیکا زمین کا وہ وائد کانٹیننٹ ہے جہاں رین نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بارش اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کئی اور فائدوں کے علاوہ ارث ٹیمپریچر کو بھی بیلنس رکھتی ہے اگر بارش نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو پوری دنیا گلوبل وارمنگ کا شکار ہو جائے گی پودوں اور جانداروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائے گی اور زمین پر ٹیمپریچر بھی بہت بڑھ جائے گا اسی لئے ہمارے پلینٹ پر رین پروسس ایک ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ہے تو بچوں آپ نے دیکھا اور جانا کہ رین کیسے ہوتی ہے اس کے کیا بینفرس ہیں لہذا ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پرگرام میں ایک نئی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سبحان اللہ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفرومیشن پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے کیسا ہے عجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے ایک نیکی ایسی ملے دس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا